موضوع الدرس فی احوال السعداء و احوال الاشقیاء السورة القلم تفصیل ابن کسیر اعوذ باللہ و اشترش الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علی اشرف اللنبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین اند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تاکمون ام لکم کتاب فيه تدرسون ان لکم فيه لما تخیرون ام لکم ایمان علينا بالغة الى يوم القیامة ان لکم لما تحكمون سلم ایهم بزادک زعیم ام لهم شرکاء فلیأتو بشرکائهم فلیأتو بشرکائهم ان کانو صادقین سورة القلم میں جیسے الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے حرف مقتعات کا ذکر کیا فرمینون اس کا معنی اللہ جانتی ہیں والقلم وما يسترون مجھے قسم کلم سے اور جو اس سے لکھا جائے ما انت بنعمت رب بکا بمجنون آپ اپنے رب کی فضل سے نعمت سے دیوانا نہیں ہیں و ان لکر عجرا غیر ممنون بلکہ آپ کے لئے اتنا بڑا ثواب ہے جو کبھی ختم ہونے والا بھی نہیں و انکلالا خلق نعظیم اور آپ بہت بڑے خلق عظیم پہ ہیں فستبصر و یبصرون آپ بھی دیکھیں گے اور آپ کے دشمن بھی انجام دیکھ لیں گے بے ایکم المفتون کے کون راستے سے بہکا ہوا ہے ان ربکا واعلم بمن ذل عن سبیلہی و ہوا اعلم بالمحتدین تیرا رب جانتے ہیں کہ کون ہدایت پہ ہے اور کون گمراہی پہ ہے کون اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے وہ جانتے ہیں جو ہدایت پہ ہیں اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی آپ ان کی باطل کی طرف توجہ ہی نہ کریں فلا تطع المکذبین ان جٹلانے والوں کی بات ہی نہ سنیں وَدُّو لَوْتُ دِينُ وَيُدْهِنُونَ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر نرم ہوں تو یہ بھی نرم ہو جائیں گے وَلَا تُطِعِكُ اللَّهَ اللَّا فِمَّهِينَ اور آپ ہرگز نہ سنیں اس کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا حقیر ہے ہم مازم مشاہ بن نبیم غیبت کرنے والا چول خوری کرنے والا من نائن للخیر خیر سے روکنے والا معتدن اسیم ہر سے گزرنے والا بدکار اُطُلٍ سرکش بعد ذالک زنیم من سب صفتوں کے علاوہ رسوائے زمانہ یعنے والد الحرام انکان ذا مال و بنین چونکہ اللہ نے ان کو مال اور اولاد دی ہے اس لیے اکڑتے ہیں اِذَا تُطْلَا عَلَيْهِ آيَاتُنَا جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں قرآن پڑھا جاتا ہے قَالَ أَسَاتِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ کہتے ہیں یہ قرآن زمانے کی کس سے قانیاں ہیں اللہ نے فرمائے سَنَسِمُوا عَلَى الْخُرْتُومِ ہم اس کے ناک پہ داگ دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیونکہ یہ اپنے آپ کو جو اونچا سمجھنے والا ہیں اس کی دنیا آخرت میں ناک کٹ جائے گی اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ اب قریشِ مکہ کے لیے تنبیح ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ ہم نے تمہاری بھی آدمائش کی کَمَا بَلَوْنَا سَابَ الْجَنَّةِ جیسے کہ ہم نے باغ والوں کی آدمائش کی اِذْ اَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم اپنا پھل جو ہے صبح صبح کو اتار لیں گے وَلَا يَسْتَسْنُونَ اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے نام سے استثنانہ کیا یعنی انشاء اللہ بھی نہ کہا فَتَعْفَ عَلَيَّا تَعْفُمْ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ لَائِمُونَ پھر پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے رات کو اللہ نے ایسی ہوا بھیجی جس میں آگ تھی اس نے سارے باغ کو جلالہ ل فَأَصْبَغَتْكَ السَّلِيمِ اور صبح کو وہ باغے سے ہو گیا جیسے سیاہ رات ہو گیا فَتَنَادَوْ مُسْبِحِينَ اب صبح کو وہ ایک دوسرے کو بلانے لگے کہ بھی چلو اَنِغْدُوْ عَلَا حَرْسِكُمْ مِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ چلو جلدی سے صبح صبح اپنے کھیتی پہ تاکہ ہو تم کاتنے والے فَانْتَلَقُواْهُمْ يَتَخَافَدُونَ وہ اس حال میں چلے چھپ چھپ کے اَلَّا يَدْخُلَنَّهَا اَلَّا يَدْخُلَنَّهَا لِيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ تاکہ کوئی مِسْكِينَ نہ آجائے وَغَدَوْ عَلَا حَرْضٍ قَادِرِينَ بعد رما فرماتی ہے کہ حرد کا معنی اس کریئے کا نام تھا وہ اس دن ظہم میں وہاں پہنچے کہ ہم اب اپنے فضل کاٹنے بھی طاقت رکھتی ہیں فَلَمَّا رَأَوْحَا قَالُوا اب جب باقے موقع پہ پہ پہنچے اور دیکھا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں سب جل چکا ہے کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں پھر غور کیا کہ نہیں راستہ تو نہیں بھولے بَلْنَحَنُ مَحْرُومُونَ ہمیں اللہ نے اپنے رزق سے محروم کر دیا ہے قَالَ اَوْسَتُهُمْ جو اَقَلْوَالَتَا اس نے کہا أَلَمْ أَكُلَّكُمْ لَوْلَادُ سَبِّهُونَ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو اللہ سے معافی مانگو اللہ کی پاکی بیان کرو قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ اب اللہ کی پاکی بیان کرنے لگے پاک ہے تیری ذات ہے رب ہمارے ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے تیری نافرمانی کر کے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِيَّتَ لَا وَمُونَ پھر لگے ایک دوسرے کو علامہ دینے کے لیے فَقَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا تَاغِينَ کہنے لگے ہائے کاش ہم ہی سرکش ہیں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہم نے مسکینوں کا حق روکا اللہ نے ہم سے وہ نعمتی چھین لی اَسَا رَبُّنَا اَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ قریب ہے کہ ہمارا رب اس کے بدلے میں ہمیں بہتر باغ عطا فرما دیں اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اسی سے مانگتے ہیں اللہ نے فرمایا میرا بدلی یہ واقعہ سُن لیا قَزَالِكَ الْعَضَابِ اسی طرح میرا عذاب ہے کہ رات کو روز سوئے ہوئے ہیں صبح اٹھے تھے کچھ بھی نہیں یہ تو دنیا کا عذاب ہے نا وَلَا عَضَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرْ لَوْ كَانُونَ يَعْلَمُونَ اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو بہت بڑا ہے جو ختم ہونے والا بھی نہیں ہے ان واقعات کے بھیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے سعدہ اور عشقیہ کا تقاب فرمایا اللہ نے فرمایا جو رب سے درنے والے ہیں ان کے لئے اللہ کے پاس ایسے باغیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گے جن پہ کبھی زبال نہیں آئے گا کبھی فنا نہیں آئے گا یاد رکو اکثر مقامات پہ لفظ آتا ہے متقین کا جیسے اللہ فرماتے ہیں جنت کی صفت میں عدد للمتقین اور کئی فرماتے ہیں وَأُضْلِفَتِ لِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ تو ہر جگہ لفظ ہے متقین کا یاد رکو اسی وجہ سے بعض فرقہ جو ہیں موتضلہ کے مختلف دنیا میں فرقے پیدا ہوئے ہیں اللہ معاف فرمائے ایک فرقہ تو ایسا ہے موتضلہ میں جو کہ سب بات کا قائل ہے کہ جنت جہنم تو حق ہے لیکن ابھی نہیں ہے کیا معنی سیخ لکو اللہ جنت جہنم پیدا فرمائیں گے جب قیامت ہوگی چونکہ جب قیامت سے پہلے کوئی نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ جہنم میں جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب استعمال ہی نہیں ہونا ہے تو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں لہذا اللہ اس کو آخرت میں پیدا فرمائیں گے ایک فرقہ کا یہ عقیدہ ہے اور ایک فرقہ جو ہے اس کا یہ عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جنت جہنم نہ ہے اور نہ پیدا ہوگی بھئی قرآن میں جو جنت جہنم کا ذکر ہے وہ کہتے ہیں بھی جنت سے معنی ہے اللہ کی رضا اللہ راضی ہے تو جنت ہے نراض ہے تو جہنم وہ کہتے ہیں تو محاوراتی بات ہے جیسے گھر میں کوئی اچھی بیوی ہو تو کہتے ہیں جی گھر جنت ہے اور گھر میں کوئی نافرمان اور بے حیاء قسم کی بیوی ہو تو کہتے ہیں کیا کریں ہمارے گھر جہنم بن چکا وہ کہتے ہیں یہ محاورہ ہے ورنہ نہ جنت ہے نہ جہنم وہ بالکل منکر اسی طرح ایک اور فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق لیکن جنت جو ہے یہ متقین کے لیے ہے متقین کا منع ہوتا ہے جس نے گناہ کبیرہ نہ کیا ہو جو لوگ گناہ کبیرہ کرتے ہیں زنا ہے شراب ہے داکہ ہے غربت ہے وہ کہتا ہے وہ تو فاسق ہیں وہ تو متقی ہیں نہیں بہتا وہ تو جنت میں جائیں گے نہیں کیوں وہ کہتا ہے اللہ نے فرمایا جنت میں نے متقین کے لیے بنائی تو فاسقین کے لیے تو اللہ نے جنت نہیں بنائی اور جو گناہ کرنے والے ہیں وہ تو فاسق ہیں لہذا وہ جنت میں نہیں جائیں اسی طرح ایک اور فرقہ ہے وہ کہتا ہے جناب جتنا مردی آئے گناہ کرو بس شرک نہ ہو سب جنت پہ جائیں دنیا میں یعنی وَلِنَّازِفِي مَا يَاشِكُونَ مَذَاهِبُوا دنیا کے اندر کئی لوگوں نے اپنے اپنے طریقے بنا رکھے ہیں اب بھی آپ دیکھ لیں آپ کے اسلامی ملکوں میں اب کیا حال ہے شیعہ ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں یہ اسنہ اچری ہیں یہ شیش امامی ہیں یہ آغا خانی ہیں یہ اسماعیلی ہیں یہ نسیری ہیں یہ بہری ہیں سب شیعہ ہیں اچھا پھر ان کے بھی آپس میں عقائد جو ہیں وہ مقابلے پر ہیں زد پر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اچھا اسی طرح جناب ماشاءاللہ جو سب سے بڑا حق پرست فرقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے اب اس کے اندر بھی فرقے ہیں کہ جناب یہ دیبندی ہے یہ بریلوی ہے یہ آلدیس ہے یہ تبلیغی ہے یہ صوفی ہیں یہ وہابی ہیں بزرین کے طریقے سے میں ہیں لوگوں نے بنا ڈالی اصل وجہ کیا تھی دماغ میں رکھ لو اچھی طرح میں یہ فرقے کیوں بنے ہیں ورنہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں ہمارا خدا ایک ہے محمد مصطفیٰ ایک ہے قرآن ایک ہے ہم سب کا کعبہ قبلہ ایک ہے ہم سب کا مقام حج عرفات ایک ہے ہم سب کا احرام ایک ہے ہم سب کا ترانہ لبیک ایک ہے تو پھر یہ جھگڑیں کیوں پیدا ہو گئے ہیں اور وہ جھگڑیں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی گلگلیں کٹی جا رہی ہیں اور اس کو جہاد سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ یاد رکھو کہ اللہ نے جب اسلام کو ترقی دی عزت دی عظمت دی غلبہ دیا اور میرے مدنی کا چاند جو ہے مکہ سے نکل کے مدینے میں پہنچا اور اس کے بعد دین پھیلنا شروع ہو گیا یعنی آپ دیکھیں کہ کیسے دین میں انقلاب آیا کہ جب میرے مدنی پاک نے تیوہ سال محنت کی ہے صرف اسی آدمی مسلمان ہوا تیرہ سال میں چالیس سال میں آپ کو نبوت ملی ہے ترپن سال کی عمر میں میرے آقا نے حجرت فرمائی ہے اس وقت اسی دیاسی مسلمان حجرت کے بعد سب سے پہلا غضرہ جو ہے وہ یوم الفرقان ہے یوم بدر ہے اس دن میرے مدنی کے جان نسانوں کی تعداد کتنا ہے تین سو تیرہ بھئی تین سو تیرہ ادھر آگئے اتنے مدینے میں رہ گئے ہوں گے بچے وغیرہ عورتیں شورتیں چھ سات سو آدمی اچھا جنگ بدر کے بعد سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ عمرے کے لئے تشریف لائے احرام باندھ کے تو آپ کے ساتھ پندرہ سو آدمی ہیں مکہ والوں نے آپ کو عمرہ نہ کرنے دیا منع کر دیا آپ واپس تشریف لے گئے آپ نے قربانی دی دم احسار دیا سرم اڑایا احرام کھولا یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ احرام باندھ رہے ہیں اچھا جی جہاں دو دن لیٹ ہو گیا احرام کھول دو ایک بچوں کا کھیل ہے جب چاہو باندھ رہو جب چاہو کھول دو آپ احرام نہیں کھول سکتے جب تک کہ حد حرم میں آپ کی بکری سی بہنہ ہو حتی یبلغ الحدی و محلہ آپ احرام میں رہیں گے یہ تھوڑا ہے کہ بچی چادریں ہیں باندھ رہی چادریں ہیں کھول دی پھر چادریں باندھ رہی ہیں لوگ انہوں نے مزاق سمجھا ہوا ہے نا جب آپ نے عمرہ کی نیت کر لیے ہے لبائیں بڑھ لیے آپ احرام نہیں کھول سکتے چار دن جہاد ریٹ ہو جائے احرام میں رہو اسی احرام میں آپ کو آنا ہوگا یا پھر اگر آپ کو خوف ہے آپ احرام نہ بانے غسل کر کے جہاد میں بیٹھ جائیں دو چادریں ساس رکھ لیں جب جہاد اڑ پڑے تو نیت کر لیں کوئی ضروری دی کہ دو ذکات نمات پڑھو تو دو ذکات سنت ہیں موقع بھی لے پڑھ لو نہ ملے نہ پڑھو غسل کرنا سنت ہے موقع بھی لے کر لو نہ موقع بھی لے نہ کرو آپ کے پاس اگر جہاد میں بیٹھے ہو جی ہمیں کپڑے بھول گئے تھے بھول جائیں آپ کمیس اتا دویں اللہمہ لبائک پڑھ لیں جتنے اتر کے چادر باندھ رہے ہیں سلوار میں بیٹھے رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن کوئی دین سیکھنا بھی چاہے نا لوگ تو دین سیکھنا نہیں چاہتے لوگوں کا تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ ان کو جناب اگر عمرے کے لیے تیار کریں یہ تیار ہیں عجمیر شریف جانے کے لیے تیار کریں یہ تیار ہیں کعبہ شریف کے سجدے کے لیے تیار کریں یہ حاضر ہیں حجر اسور کو چوم نہ ہو یہ جان دینے پہ تیار ہیں قبروں پہ سجدہ کرنا ہو لین لگانے پہ تیار ہیں ہر کام کے لیے تو تیار ہیں بھی جارے ہیں یا اللہ کا نعرہ لگانا ہو حاضر ہیں اور یا علی حضرت علی کو پکارنا ہو میدان میں ننگے کھڑے ہیں کشتی لڑھ رہے ہیں حضرت علی کو بلا رہے ہیں یا آو جناب ازاق کشتی لڑھا ہو کوئی حیاء بھی نہیں کوئی شرم بھی نہیں کبھی میں کس لی باز میں کھڑا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں آگر میں حضرت علی کو پکار رہا ہوں کہ وہ میری کبڑی میں اور کرکٹ میں اور کشتی میں مدد کریں گے جنہیں کربلا میں اپنی اولاد کی بھی مدد نہیں کی پیاسے شہید ہو گئے تمہارے صاحب کو زیادہ رشتہ داری ہے حضرت علی کی حضرت حسین کی مدد پہ تو نہیں کہے تمہاری مدد پہ آ جائیں گے کیا کفر ہے شرک ہے دماغوں میں بیٹھ گیا ہے کوئی بندہ صحیح عقیدہ سمجھ رہے کے لیے تیاری نہیں تو یاد رکھیں کہ اب حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے پہ آئے حدائبی آپ کی تیداد پندرہ سو ہے عمرہ نہ کیا آپ واپس چلے گئے اب دو سال کے بعد جب آپ فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں تو اب آپ کی تیداد دس ہزار ہے جب مکہ سے جا رہے ہیں بیاسی آدمی ہیں اب آ رہے ہیں دس ہزار ہیں جنگ ہنین کے موقع پہ بارہ ہزار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے نکلتے ہیں تو تیس ہزار ہے اور سرکارت و عالم کی وفات کے قریب تو یدخلون فی دین اللہ افواجا فوج فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہیں اور سیدنا ابو بکر کے زمانے میں تو لاکھوں بھی تیداد میں مجاہدین اسلام ہے سیدنا ابی بکر نے منکرین زکاة سے جنگ کی آپ نے منکرین خاتم نبیین سے جنگ کی مسلمت القذاب سے اور فتوحات حاصل کی اور اسلام پھیلتا گیا حضرت عمر کا دور آیا اسلام ماشاءاللہ قسرہ اور قیسر کی قوت سپریم جو ان کی سپر پاور دی ان کو بھی قدموں کے نیچے راند ڈالا اور بیت المقدس تک فتح کر ڈالا اور اسلام حضرت عمر کے دمانے میں یہاں سے اور گجرات میں اسلام پہنچا حضرت عثمان کا دمان آیت ماشاءاللہ اسلام جو ہے ماظرہ نہر سے لے کر اسپانیہ تک پہنچ گیا تو یاد رکھیں اب جب دشمنوں نے دیکھا کہ اسلام کی اتنی طاقت من رہی ہے اسلام تو روض بروض پھیلتا جلا جا رہا ہے اور جہاں جہاں صحابہ گزرتے ہیں لوگ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں جہاں ان کے تاجر جاتے ہیں لوگ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور جہاں ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مدنے تک کلمہ نہیں چھوڑتا ہے اور جہاں جہاں اسلام آ رہا ہے امن آ گیا حیاء آ گیا ہے رزق میں برکتیں ہو گئی ہیں زمین کی برکتیں میں ظاہر ہو رہی ہیں آسمان کی برکتیں بھی برس رہی ہیں انہ نے کہا اب اسلام کا راستہ نہیں روکا جا سکتا لہذا یہودیوں نے بیٹھ گئے یہ سارے فتنیں پیدا کیے یہ سارے خبارج اور غوافظ اور موتدر اور کرامیہ اور جبریہ اور قدریہ اور مشبہ مجسمہ جامیہ سب کے پیچھے یہودی ہے اور آج بھی تمہارے ملک میں جتنا تطل و غالت ہو رہی ہے سب کے پیچھے یہودی ہے کہیں ان کی ایجنسی آئیں کہیں وہ براہ حراس مسلط ہیں کسی کو وہ لالت دے کے جھکا رہے ہیں اور کسی کو مطرور بنا کے جھکا رہے ہیں اور پورے عالم کا جو لیور آف اکینمی ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے سونا ان کے ہاتھ میں ہے ڈائمنڈ ان کے ہاتھ میں ہے ڈالر ان کے ہاتھ میں ہے بینک ان کے ہاتھ میں ہے جس ملک کا چاہے شام کو جنادہ پڑھنے یہ پھرکیں انہوں نے پیدا کیے اسی طرح پھر جہاں جہاں یعنی کافر ہم نے حکومت کرنی تھی کسی جگہ مثلاً ڈش نے حکومت کی کسی جگہ فرنچ میں حکومت کی کسی جگہ بریٹش امپائر میں حکومت کی وہ جہاں جہاں جس ملک میں جاتے گئے وہاں کے حالات کو دیکھا کہ بھئی ان کو زبان پر لڑا جا سکتا ہے تو ان کو زبان پر لڑا دو کہ یہ سندھی ہے یہ اردو بولنے والا ہے یہ بنگلہ بولنے والا ہے یہ برمی بولنے والا ہے ان کو زبان پر لڑاؤ اچھا زبان پر نہیں لڑتے ان کو مذہب پر لڑاؤ یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے اس پر بھی لڑتے تجھے کو دے بندی اور بریلوی پر لڑاؤ یہ جناب یہ عشق رسول ہے یہ منکر رسول ہے یہ ماننے والا ہے یہ گستاخ ہے یہ سارے جھگڑے پیدا کرنے والا یہودی تھا اس کے بعد انگریز تھا اور ہمارے لوگ ان کے آلہ کار بن گئے اور آج بھی بن رہے ہیں برنہ مسلمان اس کا کیا تعلق ہے جھگڑے سے نہ آپ کا کیا خیال ہے یعنی بریلوی کوئی اور قرآن پڑھتے ہیں دے بندی اور قرآن پڑھتے ہیں تبلیلی جماعت والوں کے پاس کوئی الگ قرآن ہے الحدیث حضرات کے پاس کوئی الگ قرآن ہے سب کا قرآن ایک ہے سب کا نبی ایک ہے اچھا یہ ساری جماعتی ہیں قبلے کی طرف روک کر کے نباز پڑھتے ہیں یا بریلوی مدینہ کی طرف روک کر کے نباز پڑھتے ہیں یا عجمیر کی طرف روک کر کے نباز پڑھتے ہیں یا پیران پیر کی مزار کی طرف روک کرتے ہیں سب کعبے کی طرف روک کرتے ہیں اچھا جب نباز شروع کرتے ہیں تو یا پیر یا دستگیر یا سب اللہ اکوہ کہتے ہیں جھگڑا کے سب بات کا ہے مجھے سمجھا ہو جب سارے کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک تیرے سبا کوئی معبود بل حق نہیں جب سارے کہہ رہے ہیں سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم جب سب کہہ رہے ہیں سبحان رب العلا سبحان رب العلا جب سب کہہ رہے ہیں کہ حضور میراج کی رات گئے تو کہو اللہ نے فرمایا تو معلوم ہوا کہ آج دی کرنے والا نیاز پیس کرنے والا نبی ہیں اور سلام بھیجنے والا خدا ہیں اللہ کا نبی تو آج دی کرنے والا ہے والسلامات والتیبات اللہ نے فرمایا میرا بھی نام لے لو والسلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ نے فرمایا اچھا میرا بدلی میرا سلام آپ پہ بھی ہو گیا اب میں چاہتا ہوں آپ کی امت کے لیے بھی ہو جائے گا والسلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحی جب اتنا مقام اونچا ہو گیا کہ اللہ سلام بھیج رہے ہیں تو آگے اللہ نے فرمایا اپنی امت کو سبق بڑھا دو کہیں عقیدہ نہ خراب ہو جائے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہو نماز میں پڑھتے ہو کہ نہیں اچھا اشہدو انہ نورہو ورسولہو کسی میں پڑھا ہے تو پھر جگڑے کیا ہے نور بشر کا تو روز تو نماز میں بریلوی ہو بے بندی ہو تبلیخ صد پڑھ رہے ہو اشہدو انہ محمدن عبدہو جو عبد ہوگا وہ بشر ہوگا وہ نور پیسے ہوگیا وہ تو اللہ کا بندہ ہے اللہ کا رسول ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولہو آگے کیا پڑھتے ہو ہاں جی بائے لوگ کوئی حد نہیں دلو نہیں خیر ہے کچھ نہیں ہوتا کیا پڑھتے ہو اچھا یہ دلو شریف بیٹھ کے پڑھتے ہو یا کھڑے ہو کے ہاں جی کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے یا نبی سلام علیہ کا اللہ کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھے نہیں ہم تو کھڑے ہو کے پڑھیں گے کوئی عقل ہے نہیں ہے کیسے وجہ کیا ہے کوئی وجہ صرف وہ انگریز ہے سائیمن کمیشن جب انہوں نے بھیجا تھا اس نے رپورٹ دی تھی کہ یہ سارا ملک مذہبی ملک ہے ان کو مذہب کے نام پہ لڑاؤ امان سے اللہ کے قابے میں میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ حضور کے زمانے سے لے کر بارہ سو سال تک کبھی آمین پہ رفعہ دین پہ فاتحہ پہ منادرہ ہوا ہو کوئی جگڑا ہوا ہو کوئی کتاب لکھی گئی ہو اختلاف تھا بعض صحابہ قائل تھے بادری تھے بعض رفعہ دین کرتے تھے بادری کرتے تھے بعض فاتحہ پڑھتے تھے بادری پڑھتے تھے کوئی جگڑا نہیں کوئی جگڑا نہیں کوئی سر پٹا ہوا نہیں کوئی منادرہ نہیں کیوں مصلہ تھا عالی اولا کا کوئی فرض کا مصلہ تو تھا نہیں کبھی نباد نہیں ہوگی نباجب کا مصلہ تھا بعض لوح سے آمین کہتے تھے بادری پڑھتے تھے تو اس میں کوئی گڑھائی نہیں کوئی جگڑا نہیں تھا یہ بارہ سو سال کے بعد آخر جگڑے کیوں ہوئے اچھا حضور کے زمانے میں ایک مسلمت و قذاب پیدا ہوا اس کے بعد میں اس و دنسی پیدا ہوا پھر ایک عورت میں نبوت کا دعویٰ کیا وہی انگریز کا دماغ تھا اس نے کہا اچھا جیسے وہاں مسلمہ بنا تھا یہاں بھی کوئی جھوٹا نبی پیدا کرو اس نے قابیانی پیدا کیا اب جو قابیانی کو مان لے اس کی جماعت میں آجائے اس کی تعلیم بھی مل جاتی تھی کالجیو میں داخلے بھی مل جاتے تھے ان کو سکالرشپ بھی مل جاتی تھی ان کو وظیفے بھی مل جاتے تھے ان کو نوکریاں بھی مل جاتی تھی ان کو روکڑی بھی مل جاتی تھی ان کو چھوکڑی بھی مل جاتی تھی وہ لوک کا دیا نہیں ہونا شروع ہو گئے آج بھی ان کے پاس تین چار چار چینل ہیں مسلمانوں کے پاس اللہ کی رحمت سے ایک بھی نہیں ہیں یہ ابھی حلال حلام کے چکر میں ہیں کہ چینل حلال ہے یا حلام ہے وہ کفر پھیلا رہا ہے ایک دن میں ایک گھنٹے میں کروڑوں آدمی جو ہیں وہ کفر کی آوازیں سنتے ہیں حق کی آواز والے ابھی تک اس جھگڑے میں آئے کہ سپیکر پہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کا کیا حلال ہے ماسیوہ اللہ کے آگے رونے سے اللہ کے آگے درخواست کرنے سے کہ یا اللہ نے ہر بانی فرما لیکن قرآن کہہ دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے خچر پیدا کیے گھوڑے پیدا کیے اونٹ پیدا کیے ہیں اب یعنی اگر جہاد ہو تو ہر حال میں حضور نے جو کہ گھوڑے پہ جہاد کیا ہے اونٹ پہ جہاد کیا ہے حضور نے نیدے سے تروار سے تیر سے جہاد کیا ہے اب ہم بھی گھوڑے پہ چڑھ کے جائیں گے اور اونٹوں پہ چڑھ کے جائیں گے یا میزائل اور ڈرون ہم نے اسے مقابلہ کریں گے خوئی اکھل کرو قرآن نے ایک لفظ اللہ نے فرمایا کفر کے مقابلے پہ طاقت پیدا کرو یا ایوہا نبی جاہد الکفار والمنافقین مغلظ علیہن میرا مدنی کافروں سے منافقوں سے جہاد کریں ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں کفر کے آگے کبھی نہ دبے ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر ایک گلی میں جا رہا ہے اور کافر آ رہا ہے اس کو گزرنے کا راستہ بھی نہ دو اکھڑ کے چلو اس پر روب ڈالو یہ کم دوڑتے ہو سواف صفحہ میں مکہ والوں نے اعتراض کیا تاکہ مدینہ والے کمزور ہو گئے ہیں اب ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ نہیں کندہ بھی لنگا کرو اور خدا کے کعبے میں پہلوان بن کے چلو کہو ہم اب بھی کافر کے لڑنے کے لیے تیار ہیں حالات کے مطابق ہمیں تیار ہونا ہوگا اب صرف دیکھ رہے ہیں کہ جنت جہنم پہ کتنے فرقیں پیدا ہو گئے بعض کہتے ہیں ہے نہیں بعض کہتے ہیں پیدا ہوگی بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو محاورے کی بات ہے اللہ راضی ہے تو جنت ہے اور نراض ہے تو جہنم ہے اچھا بات کہتے ہیں ہے تو صحیح ہے کہ اس میں تو متقی جائیں گے گناہگار نہیں جائیں گے اچھا بات الٹ ہے وہ کہتے ہیں نہیں گناہگار کوئی کوئی کلمہ پڑتا ہے اور اس کا ایمان ٹھیک ہے من قال اللہ الہ الا اللہ داخل جنت ہو جنت میں داخل ہو جائے گا اور سارے دلیلوں میں حدیث لے آتے ہیں ہم کہتے ہیں نا جی حدیث شریف میں ہے وہ بھی حدیثیں پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں اب دیکھیں ہر جگہ دورا انہ للمتقین انہ بھی تاقید کے لیے ہے للمتقین لام بھی تاقید کے لیے ہے تو صاف ظاہر ہوا کہ جنت متقین کے لیے ہے لیکن یاد رکھو علماء اہل سنت والجماعت کا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جنت بھی برحق ہے جہنم بھی برحق ہے اور اللہ جنت جہنم کو پیدا کر چکے ہیں جنت آسمانوں میں ہے جہنم زمین کے نیچے ہیں اور سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ میراج وری راد میرے مدی پاک کو اللہ نے جنت میں داخل کر کے خود گواہ بنا دیا ہے اس سے بڑی گواہی کوئی ہے حضور نے فرمائے میں نے جنت خود دیکھی حضرت عمر کا گھر دیکھا میں نے بلال کو چلتے ہوئے دیکھا میں نے تو ملوم کیا ہوا کہ جنت بھی برحق ہے جہنم بھی برحق ہے پیدا ہو چکی ہے اچھا اب یہ ہے کہ جنت کے اندر متقین جائیں گے ہم بھی کہتے ہیں بالکل ہمارا ایمانے متقین جائیں گے لیکن تقوی کا درجہ ہے جو قفر سے بچ گیا شرق سے بچ گیا وہ متقین کی فرست میں شامل ہو گیا سب سے بڑی چیز جو ہے لتقاو ان شرق شرق سے بچنا متقین دوسرا درجہ لتقاو ان القبائر کے بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچتا ہو اور تیسا جلدہ یہ ہے کہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا ہو اور سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا دل کے اندر غیر کا خیال بھی نہ ہو یہ تقوی کے درجے ہیں لیکن ہر آدمی متقی ہے کلمے پڑھنے والا متقی ہے اگر گناہگار ہیں یاد رکھو توبہ کر کے مر گیا تو اللہ جنت عطا فرمائیں گے اگر توبہ بھی نہیں کیا تو اللہ کی مشیعت پہ ہے قیامت دارے دن وہ چاہے تو معاف فرما دیں اور چاہے تو گناہوں کی سزا دیں دیں اور چاہے تو گناہگاروں کو میرے مدنی کی شفاعت سے جہنم سے نکال دیں اس لیے حضور نے فرمایا شفاعتی لے اہل القبائر من امتی میں قیامت میں اپنی امت کے قبیرہ گناہوں میں جو مبتلا ہے جہنم میں پڑھیں ان کی شفاعت کروں گا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو الفاظ کی جنگ ہے اس میں ہمیں سب سے پہلے یہودیوں نے اس کے بعد نصارہ نے اس کے بعد ہندوز نے اور ان سب کے پیچھے جو ہے یہودی اور کافر تھا جس نے ہمیں ایک ملک میں رہتے ہوئے بھی لڑا دیا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہیں ایک محلے کی چار مسجدیں ہیں ہر مسجد دولہ کہتے ہیں یہ کافر ہیں وہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں وہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں وہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں اگر ایس کہتے ہیں تو ہم سچ کہتے ہیں سارے کافر ہیں مدے کرو تم اب ہماری مسجدیں بھی الگ ہوگی یہ مسجد میں کہا جناب یہ تو مسجد غوثیہ شریف ہے غوث آدم ماننے والوں والی ہے انہوں نے کہا جناب یہ تو مسجد توحید والوں کی توحیدی مسجد ہے اور یہ انہوں نے کہا جناب یہ تو اہلِ حدیث والوں کی مسجد ہے اور یہ انہوں نے کہا یہ تو تبلیغ والوں کی یعنی اللہ کی مسجد کہیں بھی نہیں ہے حالانکہ مسجدیں تو اللہ کے لئے ہوتی ہیں ہی اس کی اس کی کیا معنی جو بھی ہے اللہ کی عبادت کرے کوئی بھی ہے آئے اللہ کی نواد پڑے ان المساجد للہ اللہ کے لئے سجدہ ہے اللہ کے لئے عبادت ہے انما یا مساجد اللہ من آمن باللہ ولیہ و بالآخر تو بہرحال اللہم مجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء اگر آدمی کے پاؤں پہ زخم ہے پٹی بندی ہے پھر اس نے موزہ پہن لیا بالکل مسا کر سکتا ہے شیطانی خیالات آتے ہیں نواد میں کوئی بات نہیں جب اللہ نے معاف کر دی ہے تم فکر کیوں کرتے ہو کہتے ہیں کہ یہاں امام صاحبان جو ہے کہ رات میں معاف میں لمبی کرتے ہیں ان کو جا کے ملے دلخواست کریں کہ جناب ہماری کمریں ٹوٹی ہوئی ہیں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہمیں تو بجے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر والی نماز پڑھاؤ تعلیمون یعلمون تعلیمون یعلمون یہ کیا تم لمبا قرآن پڑھتے ہو وہ قرآن سمجھنے والے ہیں ان کو لطف ہوتا ہے پڑھنے میں بھی اور سننے والوں کو سننے میں بھی بتائیں حضور پاک تحجد میں سورة البطرہ آل عمران سورة نسان سورة مائدہ سورة انام آٹھ پارے میں مدنی آٹھ رکاتوں میں پڑھتے تھے تم نے کبھی وہ تحجد پڑھی ہے تم تو حلوے والے عاشق ہوتے تمہیں کیا تحجد سے تم تو بجے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہ نماز ہوتی ہے میں کچھ ہوتا ہے تکرے مار کے چلے جاتے ہیں مکہ میں بار بار اکبرہ کریں نفلی عبادت ہے سیکڑو عمرے کرو جائز ہے نہ کرو تمہاری مرضی عورت بھی تواف کریں لاکھ دفعہ تواف کریں بی بیاں حضور کی تواف کرتی تھی ہر مسلک میں نیت کا مقام دل ہے زبان سے صرف دہرائے آجاتا ہے کہ بعد یاد آجائے مرنہ مقام نیت جو ہے وہ دل ہے کہتے تھی کہ قضا نماز صبح کی اذان کے بعد نہیں صبح کی اذان کے بعد دو سنتیں پھر فجر کی نماز قضا پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھو اگر ماں نے کوئی کام کہہ دیا نماز کے نکلنے نماز کی جماعت کا خطرہ ہے کوئی حضوری ماں کی خدمت کر لو اگر وقت نکلنے کا خطرہ ہے تو پہلے نماز پوری کر لو کہتے جی کہ وادیر جن میں گاڑی بغیر ڈرائیور کے چلتی ہے اچھی باتیں وہ ہی جا کے دیرہ لگائیں تنخواہ دینے سے بچ جاؤ گے اینسے بتا ہے میرے احرام کی حالت میں پاؤں کے انگوٹے کا چمڑا بڑا ہوا تھا میں نے کٹ دیا کچھ بھی نہیں ہوتا ہر طواب کے بعد دو رکار پڑھنا واجب ہے حالت ہی احرام میں کوئی کیڑا مار دی یا چڑی مار دی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جتنی ہوں حرام میں ساری مارا کریں کوئی فرق نہیں کرتا میں کہتا ہے جی کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا شوہر نے حصے میں بیوی سے کہا کہ آپ پاکستان جلی جاؤ مجھ سے عزاد ہو اب اس سے پوچھا جائے گا نیت طلاق تھی تو طلاق ہو گئی جو بھی بیمار ہیں اللہ سب بیماروں پر رحمت فرماؤں اللہم مشفنا وشف مرضانا ومرضا من اوسانا وستوسانا ومرض المسلمین حضور بہا کے گیانہ نکاح ہوئے با وقت وفاد نو بیویاں موجود تھی مجھے پتہ نہیں میری کتنی عمادیں قضا ہوئی ہیں پہلے توبہ کرو اللہ کا حق ہے اللہ توبہ سے معاف کر دیں گے لیکن پھر ہی بھی سے قضا پڑھتے رہو تو ضروری نہیں ہے نفل نہ پڑھو قضا پڑھو جتنے سے ہمیں کمپنی نے مکہ بھیجا کام کے لیے احرام نہیں بانا کوئی حرج نہیں اگر ہم مدینہ مدورہ دیارت کے لیے گئے تھے واپسی پہ احرام نہیں بانا عمرہ کریں ورنہ دم دینی پڑے گی شہد جو ہے ہر بیماری کے لیے شفا ہے ہمارا تو ایمان ہے کہتے ہیں جی مسانے میں گرمی ہو تو شربت بنا کے پی دو تھنڈا ہو جائے گا کمزہ مشکل مطلع ہے جو حل نہیں ہوتا تم سے کوئی حکیم سے پوچھ دو تو سارا ٹھیکا مولوی مکی نے لیا ہوا ہے چوکی تکبیر کے بعد جب تک ہی امام سلام نہ کہہ ہاتھ نہ چھوڑے دو سننا بہتر ہے یہ تواب تواب نبلی عبادت ہے دین سیکھنا تو فرض ہے اگر ہم جدہ رشتے داروں کے بعد جائیں پھر کوئی عمرہ نہیں پھر مکے آئیں جدے سے پھر بھی کوئی عمرہ نہیں ویڈیو نہ بنائیں نہ جائد ہے اثر کی نماز ہر عمین الشریفین میں جماعت کے ساتھ پڑھیں مفتی گنگوی کا فتوہ ہے کہ چاہے وقت کے بارے میں انفیوں کے ساتھ اختلاف ہے لیکن حرم کی جماعت نہ چھوڑو ان کے مسئلک میں پڑھو کیا ہو جائے گا وہ بھی مسئلک پر حق ہے عمرہ کے احرام کے علاوہ ہر نفلی طواب میں نیتہ اڑنا ہے وہ تو جب احرام ہوگا تو عمل کریں گے اگر میں اپنا سر بایا ایک کمپنی میں نفل اکسان کی بیس پہ لگاؤں وہ جائز ہے لیکن پہلے پتہ کر لو بعض کمپنیاں کہتی ہیں لیکن کرتی نہیں ہیں پہلے تحقیق کر لو کسی عالم سے کسی وہاں دبائی میں بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں ان سے مل کے ان کو بتاؤ جیس کمپنی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اگر ایک آدمی نے مجھے حدیعہ دیا ہے لیکن اس کی قوائی حلال کی نہیں ہے تو وہ جانے اس کا کام جانے تمہیں تو اس نے حدیعہ دیا ہے تو حجت کی نواز میں افضل یہ ہے کہ چار چار رکعات پڑھو اگر کوئی دو دو رکعات پڑھے تو جائز ہے اگر جوتے ساتھ رکھیں طواب میں کوئی حرج نہیں ایک آدمی نے طواب کیا صفہ بروا دوڑا سر مٹھانا بھول کیا تو سر بھی مٹھوائے ایک بکری دم بھی ادا کریں انشاءاللہ قیامت تک نہیں بھولے گا پھر یہ مسئلہ دم پیسے نہ ہوں تو رو دے رکھو فرد نواز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں ہاتھ اٹھا کے بغیر دعا مانگیں سب جائز ہیں کبھی اٹھا لیا کبھی نہ اٹھایا تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے لڑائی کیوں کرتے ہو انگوٹے جمنہ بیدہ آتے ہیں جائز کے بیدہ آتے ہیں گناہ ہے قرآن کے بھی خلاف ہے فرمان محمد مصطفیٰ کے بھی خلاف ہے اللہ فرماتا ہے میرے نبی پہ درود و سلام بھیجو حضور فرماتے ہیں میرا نام سنت و درود بھیجو یہ انگوٹے جمنے والا حکم کیسے نے دیا ہے آپ کو مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے سبا مروا کے چھے چکر ہیں اللہ قبول فرمائے چکروں میں نہ پڑو جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لئے عمرہ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اگر آپ نے غصر سے پہلے وضو کر لیا ہے پھر غصر کیا دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں کہتے جی غصر تو کیا تھا ہم نے ننگے ہو کے اب غصر کرنا پڑے گا کپڑا پاند گئے یعنی ننگے ہو کے غصر ہو جاتا ہے شریف آدمی کا وضو نہیں ہوتا تو عقل ہے بلا یہ اللہ نے چھین لیا ہے عقل غصر کہتے ہو گیا اگر غصر ہو گیا پھر وضو کیوں نہیں ہوا وضو تو چھوٹی جیس ہے ایسے بس عقل ہے ایک دفعہ تین چار تواف کریں بلکل کریں لاکھ دفعہ کریں ہمیں نصیت یہ رو جو سنتے ہو یہ نصیت نہیں ہے دور کیا ہے میں نے عمرہ کیا تواف اور صفح ملوہ دورنے کے بعد میں نے اپنے بال خود کاٹ لیے کوئی حرج نہیں اس طرح پھیر لے کاٹ لے کوئی مسئلہ نہیں ایک دوسرے کے کاٹ لو کوئی مسئلہ نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں تواف اور صفح کر چکے ہوں اگر ایک نے صفح نہیں کیا ہے پھر بال کاٹے دم پڑ جائے گی اگر کسی پہ دم پڑ گیا ہے وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے کر لے دم تو دینا ہی ہے عمرہ اسے تو کوئی منع نہیں کہتے جی کہ جنازے کی نماز کے لیے ازان نہیں دیا جاتا ازان کیوں دیا جاتا وہ نماز ہے یا نہیں وہ تو ہے ہی دعا ازان اعلان کے لیے ہوتی ہے جناتے کے لیے تو سارے جہان میں خود اعلان کر رہے ہو ضرورت کیا ہے ازان کی اگر ایک عورت کو آج مہباری آ گئی ہے سات دن اس کے باقی ہے اب دوائی کا کوئی فیدہ نہیں دوائی پہلے کھاتی تاکہ حید نہ آتا اب آ گیا ہے تو جتنے دن اس کا حید ہے وہ پورا کرے جتنے دن حدت ہے دو دن چار دن پانچ دن چھ دن سات دن اس کے بعد غصر کر کے حرم آ سکتی ہے اوہ نہ نہیں آ سکتی باہر بیٹھی رہے زیارت کر لے ذکر کرتی رہے اللہ کا نام لیتی رہے کوئی منہ نہیں ربنا ذا قبل من نائل مقات 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 نائل مقات